دوستو من ویلکم آج آپ کا ہمارے آج کس ویڈیو میں تو اس سمیں ہمارے پاس تارٹا کا انجن ہے اور اوپر سے یہ کور کھلا ہوا ہے ہیڈ کے اوپر سے تو یہ والا جو پارٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا جو ہے اسے یہ ہیڈ کہلاتا ہے ہیڈ میں سارے والس ہوتے ہیں یہاں سے لے کر کے پورا جو پارٹ ہے یہاں تک لب یہاں اس پوائنٹ سے لے کر کے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہاں تک یہ پورا بلوک ہے اور نیچے یہ جو ہے یہ آئل پین ہے پورا میں سے چیمبر بھی گئتے ہیں کچھ لوگ تو میں نے سوچا آپ کو دکھایا جائے کہ والس ہاں پہ لگے ہوتے ہیں کس طریقے سے لگے ہوتے ہیں تو یہ پارٹ ہمارا راکر ہوتے ہیں یہ سارے پارٹ جو آپ دیکھ رہے ہو اسے چڑیا بھی کہتے ہیں مارکٹ میں ایک سلینڈر کے اوپر چار والس ہیں ایک دو تین اور چار تو ظاہر سی بات ہے دو انٹیک کے والس ہیں اور دو اگزاوسٹ کے والس ہیں یہ ہمارے اگزاوسٹ کے پورٹ ہیں تو آپ کو دو اس میں دیکھ رہی ہے لائنیں تو دونوں اگزاوسٹ والس سے جو ہے یہ لائنیں جڑی ہوئی ہیں یہاں سے اگزاوسٹ باہر نکلتا ہے ہر ایک میں سے باہر نکلتا ہے اور آگے اس پہ اگزاوسٹ مینی پولڈ لگا رہتا ہے تو اگزاوسٹ مینی پولڈ سے آگے وہ تربو کی طرف سے لائے جاتا ہے تو یہ ہمارے دو اگزاوسٹ کے والس ہیں دو انٹیک کے والس ہیں تو ٹوٹل اس میں چوبیس والس ہوئی آتے ہیں اگر یہ چھائی سیلنڈر ہے پھر ہم یہاں آ جاتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ پوش روڈز ہیں جو کی چلاتی ہیں ان راکرز کو تو پوش روڈز جو ہے اس کو نیچے ٹیپٹ سے اتھان ملتا ہے ٹیپٹ دھکا دیتا اس پوش روڈ کو اوپر کی طرف اور پھر یہ ڈاکر ایسے ایسے موشن کرتا ہے اور دباتا ہے ہمارے وال کو تاکہ وال اوپن ہو اور باہر میں جو سپرنگ لگی ہوئی ہیں یہ جو سپرنگ دیکھ رہے ہو یہ سپرنگ جو ہے واپس بیک مارتی ہے تاکہ یہ واپس سے کلوز کی پوششن میں آ جائے جب اسے کلوز کی پوششن میں آنا ہو یہ ہمارا روٹری پم لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ ہولڈن ہیں چھ سپلائی کی لائنیں ہیں تو یہ جو چھ سپلائی کی لائنیں ہیں یہ آگے جا کے انجیکٹر سے جڑے آتی ہے جو کہ ہمارے پاس ہیڈ میں لگا رہتا ہے تو اس طریقے سے یہ ارینجمنٹ ہے ہمارے پاس یہ ایکسلرریٹر ہے جس سے ریس ہوتی ہے گاڑی اور آگے ہمارے پاس ٹائمنگ کور ہے پورا ٹائمنگ کور میں جو ہے دیکھ رہے ہو آپ سارے گیرز لگے ہیں یہ ایپائی پی کا گیر ہے یہ ہمارے پاس کیم کا گیر ہے یہ کرینک کا گیر ہے اور یہ دونوں آئل پم کے گیر ہیں اور یہ والا جو پورشن ہے یہ دے رکھا ہے اگر یہ مشین کا انجن ہے تو تو یہاں پہ کچھ نہیں لگا ہوا اگر یہ گاڑی کا انجن اٹرک کا تو یہاں پہ کمپریسر کا جو کی ائر بریکس کے لئے یوز ہوتا ہے اس کا گیر لگے آتا ہے تو بہت ہی اچھا ڈیٹیلڈ آپ کو اس میں جانکاری مل جائے گی تو یہاں پہ جو ہے کافی ایسی چیزیں ہیں یہاں پہ یہ جو مارک دے رکھے ہیں جی ڈی اس کے بعد ایل ی سی اور یہاں پہ بھی یہ جو پوائنٹ دے رکھا ہے یہ جو ڈاٹ ہے یہ کرنگ پہ ڈاٹ ہے اور یہاں پہ دیکھئے ڈبل ڈیرو ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے ڈبل ڈیرو کے بیچ میں آتا ہے تاکہ صحیح ٹائم بنی رہے کرنگ اور کیم میں یہاں پہ جو یہ ڈیرو والا مارک ہے یہ ہمارا ڈی کے ساتھ میش ہو جاتا ہے تاکہ کی کیم اور ایف آئی پی کی ٹائمنگ بلکل صحیح بنی رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنگ کا جو گیر ہے وہ آدھا ہے کیم اور ایف آئی پی کے گیر کے ساتھ کیونکہ کرنگ کے دو چکر جو ہیں وہ اس کا ایک چکر ہوتا ہے کیم کا اور ایف آئی پی کا تو آئے ہوپ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو پاوز کر کے بھی اس کو اچھے سی ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں تاکہ اچھے سی سمجھ میں آئے آپ کو ساری چیزیں بہت اہم ہیں یہ اور یدی آپ کو کوئی اور ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں پھر سے جو ہے اس کو ایکسکرین کرنے ہی کوشش کروں گا باقی یہاں پہ یہ ہمارا انٹیک کا منیفولڈ ہے پورا تربو کا جو پائپ آتا ہے جہاں سے ہوا وہ اندر کی طرف ہنگتا ہے وہ یہیں پہ جڑتی ہے اور پھر جو ہے وہ انٹیک اندر اس میں انٹیک کی طرف وہ چلا آیا آتا ہے ہر والو کے ذریعے جیسے ہی کوئی والو کھلتا ہے ہوا اس سلینڈر کے اندر چلی آتی ہے یہ ہمارے پاس انجیکٹر جو ہیں یہ انجیکٹر کا پائپ ہے جو پائپ یہاں سے نکلتے ہیں FIP سے وہ پائپ جو ہیں یہاں پہ آکے جڑے آتے ہیں انجیکٹر بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ پلیٹ ہے جو انجیکٹر کے پر دباؤ بنا کے رکھتی ہے اور یہ ہمارا انجیکٹر ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ انجیکٹر کو اور اس انجیکٹر کے اندر تیل پہنچانے کا جو کام ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے یہ پائپ جو ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے ہمارے FIP سے جو سیدھے جو پائپ ہے تیل اس کو دیتا ہے وہ اندر جاتا ہے اس میں اور یہ انجیکٹر سے کنیکٹ ہے یہاں اس والے انجیکٹر سے اندر کی طرف سے تو انجیکٹر پھر جو ہے پریشن آنے پہ تیل کا انجیکٹ کرتا ہے اور اس پریٹ کو لگا دیا جاتا ہے اس طریقے سے اوپر سے بولٹے ہو جاتے ہیں دونوں دبا کے رکھتا ہے انجیکٹر کو یہ آئیل کا فیلٹر لگتا ہے یہ آئیل کولر ہے یہاں پہ یہ اس کے اندر جو کولین چلتا ہے یہاں سے آئیل کی سپلائی آتی ہے تو آئیل تھنڈا ہو جاتا ہے ابھی فیلٹر لگا نہیں ہوئا ہمارا تو آئی ہوپ آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اس انجن کے بارے میں تو تھنکیو یہ ویڈیو دیکھنے کلیے